بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیرز آپ دیکھ رہے ہیں نیچرل بیوٹی ویڈ نیچر اور آج میں آپ کے لئے لے کے آئی ہوں وائٹ ٹرمریک جسے کچور بھی بولتے ہیں اور انڈیا میں اس کو امبا کے نام سے پہچھانا جاتا ہے یہ سفید حلدی ہوتی ہے ایکچولی یہ جو ہے اس کے پتے ہوتے ہیں ذرا لمبے اور تھوڑے نکیلے ہوتے ہیں یہ دوسری حلدی کی طرح یوز نہیں ہوتی ہانڈی میں کیونکہ اس کا ٹیسٹ بہت ہی کڑوا ہوتا ہے اس لئے یہ جو ہے یہ بہت ساری بیماریوں پہ کام آتی ہے یہ حلدی پیلی والی حلدی بھی بہت ساری بیماریوں پہ کام آتی ہے اور یہ جو سفید ہے یہ ایکچولی بیکٹیریا جو ہوتا ہے یہ اس کو ختم کرتی ہے انفیکشن ہو سٹمک میں ہو السر ہو کسی قسم کی کوئی ڈیزیز ہو تو یہ اس پہ کام کرتی ہے اسپیشلی جو ہے یہ انٹی بائیٹک کے طور پہ کام آتی ہے یہ بیکٹیریا کو بلکل ختم کرتی ہے ایچ پائلوری ہو یا السر ہو یہ کام کرتی ہے اس پہ اور یہ بہت ہی اچھی ہے یہ آپ کے انفیکشنز کو ختم کر کے آپ کو ہلدی بناتی ہے اس کا استعمال آپ کی صحت کو بہت ہی اچھا کرتا ہے بہت ساری میڈیسن جو انٹی بائیٹکس دی جاتی ہیں اور اس سے بھی آرام نہیں آتا لیکن یہ امبا ہلدی یا اس کو وائٹ ٹرمریک بھی بولتے ہیں کام کرتی ہے ریچ پائلوری پہ کام کرتی ہے اور اس کے علاوہ یہ جو ہے بہت ساری سٹمک کی ڈیزیزز جو بچوں کو بھی کیڑے ہوتے ہیں پیٹ میں اور بڑوں کو بھی ہوتے ہیں یہ اس پہ بھی کام کرتی ہے پیٹ کے ہر قسم کی بیماری گیس ہو یا پھر آپ کو اپھارا سا جو ہوتا ہے گیس کی ٹائپ کا ہوتا ہے اس پہ کام کرتی ہے اس پہ کام کرتی ہے یہ امبا ہلدی بہت ہی اچھی ہوتی ہے لیکن اس کا استعمال بہت کم ہوتا اور بہت کم لوگ اس کی افادیت سے واقف ہیں امبا حلدی کسی پنسار سٹور سے مل جاتی ہے اس کے علاوہ یہ جو حلدی ہے سفید جس کو کچور بھی بولتے ہیں یہ آپ کے مسوروں میں اگر سویلنگ ہو یا آپ کو بلیڈنگ ہو رہی ہو اس پہ بھی یہ کام کرتی ہے آپ نے تھوڑی سی لے کے جو ہے اس سے بریش کر لیں یا آپ اس کو پانی میں تھوڑی سی چھٹکی سی کھول کے اس کو جو ہے آپ کلی کر لیں تو آپ کے مسوروں سے کون آنا بند ہو جائے گی امبا حلدی ایک بہت ہی اچھی انٹی بیکٹیریل ہے جو آپ کے موں میں کسی قسم کا بھی انفیکشن ہو یا بیکٹیریا ہو جو بیکٹیریا کی وجہ سے ہو جاتے ہیں سویلنگ ہو جاتی ہے اس کو برکل ختم کر دے گی آپ کے مسورے صحت مند دکھیں گے اس کے علاوہ جو ہے یہ امبا حلدی جو مسوروں سے بلڈ آنا شروع جاتا ہے جو وائٹمن سی کی ڈیفیشنسی بھی ہوتی ہے یہ اس کو بھی ختم کرتی ہے اس کا استعمال یہ پاورڈر فارم میں مل جاتی ہے اس کا استعمال بہت ایزی ہے یہ تھوڑا کروا ہوتا ہے تو آپ نے کیپسولز دو لینے ہیں صبح اور دو شام کو لے لیں ناشتے سے پہلے لے لیں خالی پیٹ کیونکہ یہ خون صاف کرتی ہے خون میں کسی قسم کی ڈیزیز ہو یہ اس کو ختم کرتی ہے اور انفیکشن کو خارش ہو جسم پہ یہ اس کو بھی ختم کرتی ہے اور اس کے علاوہ ایتھرائیٹس کی پرابلم جن لوگوں کو ہوتی ہے ہڈیوں میں درد ہوتی ہے پین یہ اس کو صحیح کرتی ہے یہ کیلشم لیول کو بہت ہائے کر دیتی ہے جن لوگوں کو کیلشم ڈیفیشنسی یا وائٹمن ڈی ڈیفیشنسی ہوتی ہے یہ اس پہ بہت اچھا ورک کرتی ہے آپ کی ہڈیوں کو جو ہے بہت مضبوط کرتی ہے یا آپ کو کوئی چوٹ لگی ہو یہ اس پہ بھی کام کرتی ہے یا یہ ایتھرائیٹس کی جیسے میں نے آپ کو بتایا پرابلم ہو یہ اس پہ ورک کرتی ہے اور جن کی ہڈیاں نہ جھوڑ رہی ہوں کسی چوٹ کی وجہ سے امبہ ہلدی کا استعمال کرایا جائے تو یہ کیلشم کو بڑھا دیتی ہے جس کی وجہ سے ہڈی جلدی جھوڑ بھی جاتی ہے اور آپ کی بونز بہت ہی سٹرانگ ہو جاتی ہیں کیونکہ اگر سٹریکچر سٹرانگ ہے تو اس پہ سب چیز بیلڈ ہوگی اگر سٹریکچر سٹرانگ نہیں ہے تو اس پہ ظاہر ہے جو کچھ بھی بیلڈ ہوگا وہ سب ویک ہوگا اس لئے کیلشم ہماری بارڈی کے لئے بہت ضروری ہے صحت مند رہنے کے لئے تو اس کا استعمال بہت ہی اچھا ہے آپ کو بہت ہیلدی بنائے گا اور دوسرا یہ ہے کہ یہ اس کے علاوہ کینسر پہ بھی کام کرتی ہے کسی ٹائپ کا بھی کینسر ہو یہ کچور جو ہے کینسر پہ بھی کام کرتا ہے اور کوئی بھی ایسی بیماری ہو جو کسی انٹی بائیٹک سے ختم نہ ہو رہی ہو یا کف ہو آپ کو بہت سارے لوگوں کو ریشہ ہو جاتا ہے بہت زیادہ یا تھنڈ لگ جاتی ہے کیونکہ یہ گرم ہوتی ہے تو یہ اس پہ بھی کام کرے گی تو آپ کے ریشے ختم کرے گی جو بہت زیادہ لوگوں کو وائٹ سیلز بڑھ جاتے ہیں یہ اس کو بھی کام کرتی ہے یہ ایک بہترین بہترین دوائی ہیں اس کے علاوہ یہ پیٹ میں پیٹ آپ کی بھوک کو بڑھائی گی اور میٹابولوزم بہت اچھا کرے گی اور کوئی بھی انفلمیشن جو انفلمیٹری ڈیزیز ہوتی ہے یہ اس کو بھی ختم کرتی ہے ایون یہ جو ہے آپ کے ڈارک فیس کے اوپر جو پیگمنٹیشن سی ہو جاتی ہے یہ اس پہ بھی کام کرتی ہے لیکن آپ نے ڈائریکٹ اپلائے نہیں کرنا تھوڑی سی امبہ حلدی لے کے وائٹ ٹرمیڈک یا کچور جس کو بولتے ہیں یہ بھگو دیں اور پھر کسی بھی پیسٹ میں بیسن کے اس میں لگا کے آپ اپنے فیس پہ لگا دیں اس کا پانی ہاف ٹی سپوین بھگو دی اور اس کا پانی جو نکل آیا ایکسٹریکس ٹائپ کا نکل آئے گا وہ آپ نے جو ہے حلدی میں بھگو کے لگا دینی ہے تو آپ کے یہ جو چہرے پہ جو کالے دھبے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں یہ ختم ہو جائیں گے فریکلز ختم ہو جائیں گے اور جو کھانے سے آپ کو یہ ہوگا جو ہے یہ جو سفید حلدی ہے یہ آپ کے کام آتی ہے ہیمو گلوبن کو بہت اچھا کرتی ہے ہیمو گلوبن بڑھاتی ہے آپ کے بچوں میں بھی اکثر خون کی کمی ہوتی ہے ایون بڑوں میں لیڈیز میں خاص طور پر جو ہے ایچ بی لیول بہت کام ہوتا ہے یہ اس کو بہت زیادہ کرتی ہے اس کے اندر ایسی پروپرٹیز پائی جاتی ہیں جو آپ کے ریڈ سیلز کو جو ہے بڑھاتی ہیں اس کے علاوہ لیڈیز میں جو مینسیز کی پروپرم ہوتی ہے یہ اس کو بھی ٹھیک کرتی ہے اور جو مینسیز میں آپ کے پیٹ میں بہت زیادہ در دھونا شروع ہو جاتا ہے کسی بھی سوزش کی وجہ سے یا کوئی ورم ہوتی ہے یہ ورم کو بھی ختم کرتے ہیں ہر قسم کی ورم کو ختم کرتی ہے تو اس کا استعمال جو ہے بہت ہی اچھا ہے یہ ضرور ہمیں رکھنا چاہیے اور دوسرہ یہ ہے صرف آپ نے ہاف ٹی سپون لے لینی اگر آپ ایسے کھا سکتے ہیں تب بھی ٹھیک ہے تھوڑی سی یہ کڑوی ہوتی ہے میں نے آپ کو بتایا دوسری حلدی کی طرح نہیں ہوتی وہ بھی تھوڑی کڑوی ہوتی ہے لیکن یہ جو ہے یہ زیادہ کڑوی ہوتی ہے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی لائک اور شیئر کیجئے